اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکره لشرف الزاکرین و شکره فوض للشاکرین و تعته نجاتاً للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین شددل حسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام العدل و حیاتن صلاوات پہتے ہیں محمد و علم حاضرین فرشی ازا اور ماتم داران مظلوم کربلا انتہی واجب الہترام علماء اکرام اشراء محرم کے بعد پھر ایک بار شہزادی نے یہ موقع دیا کہ بذکر سید شہدہ مظلوم کربلا آپ حضرات سے ایک اور ملاقات اس عظیم الشان اور تاریخی شبہ داری کے حوالے سے ہوئی دوستو شبہ داری کہتے ہیں جاگنے کو شبہ داری کہتے ہیں بے داری کو شبہ داری کہتے ہیں نہ سونے کو اس شبہ داری کا عجر بھی ہے سواب بھی ہے سلا بھی ہے اور یہ سواب عجر سلا تمہاری سوچ کے مطابق نہیں ہے ان کی عطا کے مطابق اولانا ستین صاحب آپ آگے آ جائیے ایک اور سلاوات پڑھیں بر محمد وعال محمد بر تو یہ سلا جو ہے یہ تمہاری سوچ کے مطابق نہیں ہے ان کی عطا کے مطابق ہیں اور یہ تیہ ہے کہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر 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 سے ان کی عطا شروع ہوتی ہے اچھا یہ عطا کیوں ہے یہ سلا کیوں ہے یہ جزا کیوں ہے یہ سلا ہے جاگنے پر زیشان بھائی جاگنے پر بیدار رہنے پر نہ سونے پر اب اگر کوئی سڑک پہ گھومتا پھرتا یہ کہے کہ عجر تو مجھے بھی ملے گا تو تجھے کیوں ملے گا میں بھی رات بھر جاگا ہوں بھئیہ تو کہاں جاگا کہ ہمارے محلے میں جلسہ تھا ہمارے محلے میں جلسہ تھا مجھے بھی عجر ملے گا میں بھی تو جلسے میں جاگ رہا تھا میں بھی تو شبہ داری کر رہا تھا تو ہاں تو بھی جلسے میں شبہ داری کر رہا تھا ہم بھی مجلس میں شبہ داری کر رہے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ تو خیبر کی شبہ داری کر رہا ہے ہم شبہ آشور کی شبہ داری آئے 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 ایک سلاوات پر دیجے نا اور محمد والے محمد پر دیکھئے میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ توجہ فرمائیں میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ غور سے سنیے میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ داد دے اس لیے کہ آپ داد دے چکے اور بھائیہ کو دیا مجھے دی بات تو یہ کی بس یہ ہے زیشان بھائی کہ بی بی راضی ہو دیکھئے آج میرے بھائی نے جتنے شیر پڑے وہ چوتھے امام سے متعلق پڑے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مولا کائنات کی پوری زندگی نہیں پوری حیات نہیں پوری لائف نہیں صرف زندگی کے دو دن سناتا ہوں سنیں گے صرف دو دن دیکھئے میں نے آج کی اس مجلس کے لیے کسی آیت کو تلالت نہیں کیا بلکہ مولا کائنات کی زبان مبارک زبان متحر سے نکلے ہوئے اس کلمے کو تلاوت کیا لفظ کہہ رہا ہوں اس کلمے کو تلاوت کیا کہ اگر عدالت کے دو پلڑوں میں ایک میں قرآن کی آیت رکھی جائے دوسرے میں علی کی بات رکھی جائے تو دونوں کا وزن برابر نکلے گا اگر ایک پلڑے میں عدالت کے ایمان کے دین کے شعور کے فکر کے ایک پلڑے میں اللہ کے قرآن کی آیت رکھی جائے اور دوسرے میں علی کی یہ بات رکھی جائے ایک لفظ تو اللہ کی آیت کا وزن اور علی کی بات کا وزن برابر نکلے گا یہ خطابت نہیں یہ جذبہ نہیں یہ محبت نہیں یہ چاہت نہیں یہ علفت نہیں یہ شوق عقیدت نہیں یہ جنون نہیں یہ ولولہ نہیں یہ عشق نہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ حقیقت ہے میں دلیل رکھتا ہوں کیوں ہیں برابر علی کی بات اور اللہ کی آیت کیا آپ نے نہیں سنا القرآن مال علی وعلی المال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے تو بھائیہ یہ کب تک بتاؤ گے سات بات یہ بات ختم کرو بلکل زدیسی زبان میں بتاؤ علی اور قرآن میں کیا رابطہ ہے بھائی کوئی رابطہ نہیں بس ایسا ہے جیسا قرآن ویسا علی اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے اگر قرآن تاہر ہے تو علی بھی تاہر ہے اگر قرآن پاک ہے تو علی بھی پاک ہے اگر قرآن بے مثال ہے تو علی بھی بے مثال ہے اگر قرآن لا ریب ہے علی بھی لا ریب ہے اگر قرآن لا جواب ہے تو علی بھی لا جواب ہے اگر قرآن مسیح کا کوئی ثانی نہیں تو علی کا بھی کوئی ثانی نہیں تو فرق کیا ہے فرق کچھ نہیں بس فرق اتنا ہے کہ قرآن میں سورہ کوسر ہے علی ساقیہ کو بکر کے نہیں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ شوق نہیں یہ عقیدت نہیں یہ جذبہ نہیں یہ چاہت نہیں یہ علفت نہیں یہ حقیقت ہے جیسا قرآن ویسے علی جیسے علی ویسے قرآن قرآن میں سورہ کوسر علی ساقیہ کوسر قرآن میں سورہ توبہ علی وسیلہ توبہ قرآن میں سورہ نجات علی مالک نجات قرآن میں آیاء جنت علی مالک جنت تو یہ فرق کیا ہے یہ فرق کچھ نہیں بس فرق اتنا ہے کہ قرآن میں سورہ مومنون ہے علی امیر المومنین تو یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ اس بات کا وزن برابر ہے اچھا میں نے ایک جملہ لیا علی علیہ السلام ایک جملہ خدا کی قسم دنیا کی فصاحت اور بلاغت قربان علی کے جملے پر کائنات قربان ہو جائے علی کے جملے پر جو میرے مولا نے فرمایا فرمایا عدل ہی زندگی ہے آپ نے مزا ہی نہیں لیا اس لیے کہ مزا تو جب لیتے جب میں وضاحت کرتا دیکھیں پوری زندگی دنیا میں اللہ کے نام پہ بحث ہونا ہو رسول اللہ کے نام پہ بحث ہونا ہو کیونکہ یہ تعلق عقیدے سے مگر زندگی کے نام پہ بحث ضرور ہوتی ہے زندگی کیا ہے اب میں نے لوگوں سے پوچھا امٹ کے باہر کھڑے ہوگے زندگی کیا ہے اس نے کہا کھانے کا نام دوسرے کو پکڑا زندگی کیا ہے پینے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے نوٹ کمانے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے ووٹ مانگ لینے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے الیکشن جیت جانے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے مکان بنا دینے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے کہنے لگا زندگی کچھ نہیں مسجد میں کھو جانے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے کسجدوں میں گم ہو جانے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے اولاد کو پرورش کر دینے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے اولاد کو پروان چڑھا دینے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے اچھا جہز لے آنے کا نام میں نے کہا زندگی کیا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کر دینے کا نام میں سب سے پوچھ چکا میں نے کہا یار میں سب سے پوچھ رہا ہوں علی علیہ السلام سے بھی تو پوچھ رہا ہوں میں نے جا کے اپنا سر نجف کی پیر دہلیز پر رکھا اور اکیہ کہا مولا آپ بھی بتا دیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عام ہو کے ایک ایک لفظ کہہ رہے ہیں جب علی بولیں گے تو نہ جانے کیا کیا بولیں گے میں نے کہا مولا آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے علی نے کہا زندگی کچھ اور نہیں عدالت کا نام زندگی ہے عدالت کا نام زندگی ہے لفظ کہوں مجلس تو آج ہوگی مجلس تو ہوگی میرے بھائی مجلس آج ہوگی علی علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیے عدالت کیا ہے زندگی کیا ہے علی نے کہا جی زندگی کچھ نہیں عدل ہی زندگی ہے اور میں نے کہا پھر موت کیا ہے کہنے لگے ظلم کا نام موت ہے عدالت زندگی ہے ظلم موت ہے آپ سمجھے ہی نہیں علی کا جملہ ہے میں پھر جملہ کہوں گا مولا کا جملہ ہے مولا کا نہیں مولا کا جملہ ہے مولا کا نہیں یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ پچیس آدمی ہاتھ اٹھائیں اس پر تو پورا مجمع بول لے گا یہ جملہ مولا کا ہے مولا کا نہیں مولا نے کہا عدل زندگی ہے ظلم موت ہے عدل زندگی ہے ظلم موت ہے ہم یہ سوچ رہے تھے چلنے کا نام زندگی ہے نہ چلنے کا نام موت ہے کھانے کا نام زندگی ہے نہ کھانے کا نام موت ہے رشتہ داریہ نبھانے کا نام زندگی ہے اور نہ نبھانے کا نام موت ہے علی نے ایک جملہ کہا بس عدل زندگی ہے ظلم موت ہے اب میں یہ پوچھتا رہا کون بتائے گا عدالت زندگی کیسے موت کیسے تو سب نے کہا بھئی یہ بھول جاؤ پہلے تم یہ پوچھ کیا ہو کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے پھر تم سمجھ جاؤ کہ زندگی اور موت کیا ہے میں پہنچا چھٹے امام کے پاس میں نے کہا مولا آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں عدل کیا ہے مولا نے کہا عدل بعد میں پوچھنا پہلے ظلم پوچھ لے جب ظلم سمجھ میں آ جائے گا تو عدل بھی سمجھ میں آ جائے گا نظر میں تو کسی کی گردن کاٹ دینا یہ ظلم ہے کسی کو فاسی چڑھا دینا یہ ظلم ہے کسی کو قتل کر دینا یہ ظلم ہے کسی کا گھر لوٹ لینا یہ ظلم ہے کسی کے اولاد کے ٹکلے ٹکلے کر دینا یہ ظلم ہے مولا نے کہا تیری نظر میں ہے نا اب ہم سے پوچھ ہماری لوگت میں ظلم کیا ہے میں نے کہا کیا کہ کسی حقدار کو اس کے حق سے دور کر دینا ارے نہیں پہنچے کسی حقدار کو اس کے حق سے دور کر دینا یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے میں نے کہا مولا عدل کیا ہے کہنے لگے کسی مظلوم کا اس کا حق دلا دینا آپ پہنچے ہی نہیں علی علیہ السلام کا جملہ ہے عدل زندگی ہے ظلم موت ہے امام جعفر صادق نے وضاحت کی کسی مظلوم سے اس کا حق لے لینا یہ کیا ہے سوال سے بولو کیا ہے اتنے ہی بولیں گے پورا مجمع یہ کیا ہے ظلم اور کسی مظلوم کو اس کا حق دلا دینا یہ عدل ہے اب آپ سمجھے علی کا کہنا چاہتے ہیں اگر سمجھ جاتے تو ایسے خاموش نہ رہتے جیسے بیٹھے ہو اب دیکھو اب مولا کائنات کا کہنے میں نے کہا مولا ہم نہیں سمجھے یہ ظلم کیا ہے یہ عدل کیا ہے یہ زندگی کیا ہے یہ موت کیا ہے لفظ سنو علی نے کہا یاد رکھو اگر تم کسی مظلوم کا حق مار کے زندہ بھی رہے تو مردہ ہو اور اگر کسی مظلوم کو حق دلاتے دلاتے مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو یہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر کسی مظلوم کا حق مار کے تم زندہ بھی رہے پوری جائداد نام کرا لی چوڑا ہوا گھوم رہا ہے مردہ ہے اور کسی مظلوم کا ایک انچ واپس کرا دیا اور مر گیا نہیں پہنچے اب سمجھے تم مر کے بھی کیوں زندہ ہو اگر تم فدق کے حقداروں پر درود پہنا اور لٹیروں پر لانت کرنا بند کر دوگے تو خدا کی قسم تمہارا بھی مزاج یہی ہوگا زندگی کے بعد مردہ ہو زندگی کے بعد مردہ ہو یہ کیا ہے یہ ہے عدالت اچھا جی عدالت کیا ہے اب سنیے یہ اتنے علماء اکرام یہاں بیٹھیں یہ اس بات کی زمانت لیں گے کہ عدالت کیا ہے اسلام میں جتنے منصب ہیں نا جتنی پوسٹیں ہیں جتنے درجات ہیں اس کو صرف ایک ہی ڈگری پہ دیا گیا ہر منصب کے لیے ایک ہی ڈگری تلاش کی گئی اور اس ڈگری کا نام ہے عدالت نہیں پہنچیا اسلام میں ہر منصب کے لیے ایک ہی ڈگری تلاش کی گئی عدالت اسلام میں رہبر وہ بنے گا جو حادل ہو لیڈر وہ بنے گا جو حادل ہو قائد وہ بنے گا جو حادل ہو رہنما وہ بنے گا جو حادل ہو پیشوا وہ بنے گا جو حادل ہو آگے وہ چلے گا جو حادل ہو شاند کی گواہی وہ دے گا جو حادل ہو شاند کی گواہی وہ دے گا جو حادل ہو اور لفظ کہہ دوں مسجد کا امام وہ بنے گا جو حادل ہو اب پورا گاؤں مل کے ایک کو لے آیا اللہ کے کہا یہ نماز پڑھائیں گے ہم لائے ہیں انہیں چنکے ان جیسا قد کسی کا نہیں آگئے مسجد میں جیسے ہی مسلے پر قدم رکھا تھا مسلے سے آواز آئی رک کیا ہوا یہ بتا عادل ہے کے نہیں اس نے کہا بھئی کیسی بات کر رہا ہوں یہ پوچھو کہ عالم ہوں کے نہیں یہ پوچھو پڑھ کے کہاں سے آیا ہوں یہ پوچھو ڈگری کون سے لائیا ہوں یہ پوچھو ایران میں کتنے دن رہا ہوں اس نے کہا یہ نہیں یہ بتا کہ عادل ہے کے نہیں بھائیہ یہ یہاں نماز پڑھانے آیا ہے فیصلہ کرنے نہیں اسلام نے کہا یاد رک ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جب مسجد کا امام بغیر عدالت کے نہیں بن سکتا جب جماعت کا امام بغیر عدالت کے نہیں بن سکتا تو کائنات کا امام بغیر عدالت کے کیسے بنے گا مسجد کا امام بغیر عدالت کے نہیں بن سکتا تب کائنات کا امام بغیر عدالت کے کیسے بنے گا کائنات کے امام کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو عادل اچھا جی عدالت کس چیز کا نام ہے عدالت عدالت کسی ایکسٹرا چیز کا نام نہیں ہے جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو جیسے تمہیں رحیم بنایا کریم بنایا ایسے ہی عادل بنایا ایسے ہی عادل بنایا یہ صفت ہے اس کی مگر اگر انسان کے اندر پنب جائے تو سماج الگ ہوتا ہے یہ اکیلہ الگ ہوتا ہے آپ کہیں گے کیسے میں نے کہا پورا سماج عید منانے والا ہے یہ اکیلہ گواہی دینے والا ہے پورا سماج شادی میں خوشی منانے والا ہے یہ اکیلہ گواہی دینے والا ہے کیونکہ یہ عادل ہے یہ ہے عدالت یہ ہے عدالت اچھا اس عدالت کے فارمولے میں آپ کو بتاؤ دیکھئے عدالت ہی وہ شے ہے جس کے لئے لکھا گیا کہ مولا کائنات کا قتل ہوا شدتِ عدل کی وجہ سے مولا کائنات کا قتل ہوا شدتِ عدل کی وجہ سے علی کو اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ عادل تھے یہ کس نے لکھا لکھ دیا گیا یہ جملہ امام کا نہیں یہ جملہ ہے عوام کا عوام کا اب آپ کو میں سنا چکا عدالت کے حوالے سے اب بس آدھا گھنٹہ دو باتیں سن لیجئے امام امام دنیا کے نقشے پر ایک جگہ ہے بیروت بیروت جسے لبنان کہا جاتا ہے لبنان ٹھیک ہے لبنان میں ایک بہت پڑھا لکھا پیدا ہوا جس کا نام تاریخ نے جار جار دیغ بتایا اپنے زمانے کا قابل ترین انسان جار جار دیغ بڑی کتابیں لکھی بڑی ہسٹری لکھی اس کا عالم یہ ہو گیا کہ اب اس کے علم کے ٹنکے اتنے بجے کہ لوگ اس سے ملاقات کے لی جاتے ہیں تو تین دن میں نمبر آتا ہے ایک علی والے نے اس کی کتاب پڑھ لی اس نے کہا بھئی ہم بھی ملیں گے کیا معاملہ ہے آیا تین دن کے بعد موقع ملا آپ سنیئے گا جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اتنا ہی بڑا تھا جتنا امام بارگاہ چاروں طرف کتابیں لگی تھی چاروں طرف ترمیان میں ایک میز میز کے اس کونے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو کچھ لکھ رہا یہ شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سلام کیا سلام اس نے مو سے جواب بھی نہیں دیا ہاتھ سے اشارہ کیا وہی بیٹھ جا اس نے پہلی کرسی کھچی اور بیٹھ گیا یہ کون ہے یہ علی والا اور وہ جو ادھر بیٹھا ہے وہ ہے عیسائی کرسچن دس منٹ تک تو یہ علی والا اسے دیکھتا رہا اور دس منٹ کے بعد جیسے یہ اٹھ کے جا رہے ہیں ایسے وہ نوٹھا اور اٹھ کے کہا اچھا خدا حافظ ہم چلے جب اس نے کہا اچھا خدا حافظ ہم چلے تو اس نے کہا بیٹھ ایک منٹ کب نہیں بیٹھیں ہم جا رہے ہیں کہ کیوں کہا کہ اس لیے کہ جس سے ہم ملنے آئے تھے وہ ملائی نہیں آئے 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 آپ نے غور ہی نہیں گیا جس سے ہم ملنے آئے تھے وہ ملائی نہیں کہ تم کس سے ملنے آئے تھے کہ جار جار دیکھ سے اس نے کہا مجھے دس منٹ ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے تُو نے بات کی نہیں میں سمجھ گیا کہ تُو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں عالم سے ملنے آیا تھا جاہل سے نہیں اس نے کہا تُو نے کیسے بتا رہا کہ میرے مولا نے فرمایا جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا باخلاق ہوگا تُو نے دس منٹ بیٹھ کے بتا دیا کہ تُو جاہل تو ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا جاہل تو ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا تو بد اخلاق تو ہو سکتا ہے باخلاق نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ اچھا اس نے کہا وہاں کیوں بیٹھا ہے یہاں آکے بیٹھ یہاں میرے پاس کرسی کھیچی اور بٹھایا وہ بیٹھ گیا اس نے کہا یہ بتا مجھ سے روزانہ دو سو آدمی ملنے آتے ہیں دو سو چپ چاپ میں ہی بولتا ہوں وہ بولتے بھی نہیں تو پہلا آیا ہے کہ ملنے بھی آیا مجھے سلیل بھی کیا اور جا رہا ہے بھئی اٹھا اور اس نے اٹھ کے میس پہ ہاتھ مار کے کہا میں تو تجھے بتانے ہی آیا تھا ارے نہیں گوھر کیا میں تو بتانے والا یہ ہی آیا تھا کہ کیا پہچان لے پوری دنیا اور ہے علی والے پوری دنیا اور ہے علی والے اور ہے اس نے کہا بھائی میں بڑا پریشان ہوں کس نے کہا حیسائی نے کرسچن نے میں بڑا پریشان ہوں اس نے کہا کیوں کہ لوگ تو مجھے عالم مانتے ہیں مگر میں عالم نہیں ہوں اس نے کہا واہ تجھے مانتے اور تو عالم نہیں کہا کیوں اب سنیے گا خدا کی قسم اب سنیے گا کہا کہ لوگ کیوں عالم مانتے ہیں کہ میری کتابوں سے کہا تجھے اپنے آپ کو عالم کیوں نہیں مانتا کہا کہ اس لیے کہ جو میں لکھنا چاہتا تھا وہ لکھ نہیں پایا جو لکھنا سیکڑوں کتابیں تو نے لکھ دی بغیر لکھے اس نے کہا میں لکھنا کچھ اور چاہتا تھا لکھا کچھ اور گیا اس نے کہا کیا لکھنا چاہتا تھا اس نے کہا میں سیکڑوں کتابیں نہیں لکھنا چاہتا تھا بس ایک کہ ایسی کتاب کہ جب اسے کوئی پڑھے تو یہ کہہ کے اٹھے نہ اس سے پہلے کچھ لکھا گیا نہ اس کے بعد کچھ لکھا گیا اس نے کہا تو لکھو کہ لکھو کیسے کوئی ایسا کردار ہے ہی نہیں کوئی ایسا کریکٹر ہے ہی نہیں کوئی ایسا وجود ہے ہی نہیں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کوئی ایسا نمونہ ہے نہیں کوئی ایسا ایڈیل ہے نہیں اس نے کہا دھبرا مت میں کل اسی تائم آؤں گا اور کردار ساتھ لاؤں گا نمونہ ساتھ لاؤں گا آئے 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 کیسے خاموش رہ گئے کل آؤں گا جار جار در کہتا ہے کہ یہ چلا تو گیا مگر میں پوری رات بے چیندہ کہ یار میں برسوں سے تلاش کر رہا ہوں مجھے ملا نہیں اور یہ یہ کہہ کے گیا ویسے ہی کہہ کے گیا ہوگا جزمات میں یا تو آئے گا نہیں یا کتاب انسان لائے گا نہیں کردار کہتا ہے وقت مقررہ پر دقل باب ہوا میں نے نوکر سے کہا پیچھے ہٹ میں جاؤں گا میں نے دروازہ کھولا وہی کھڑا تھا اب سمجھے علی والے وعدے کے پکے ہوتے ہیں آئے 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 علی والے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اس نے دروازہ کھولا اس نے سلام کیا وہ کرشتن کہتا ہے میں جواب سلام دیتا ہوا باہر نکلا اور میں نے باہر نکل کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر پلٹا میں نے کہا تو تو بہت بڑا جھوٹا ہے تو تو کل یہ کہہ کے گیا تھا کہ کردار لاؤں گا کسی کو بھی نہیں لیا اکیلا اس نے کہا لایا تو ہوں میں نے کہا کہا اس نے سیدھا ہاتھ اٹھایا اس میں ایک تھیلہ تھا کہا اس میں میں نے غصے میں اس سے تھیلہ لیا اور لے کے دروازہ بند کیا وہ اپنے گھر چلا گیا میں اپنی لائبریری میں آ گیا میں نے لائبریری میں آ کے تھیلہ رکھا اور یہ سوچتا رہا یہ مسلمان تھا قرآن لائیا ہوگا مگر میں نے کہا چل دیکھیں لے ہے کیا کہتا ہے جب میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو کوئی موٹی چیز تھی جب باہر نکالا تو وہ قرآن نہ تھا اس کی جل پہ لکھا تھا نہجل بلاغا اے ہائے 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 اس کی جل پہ لکھا تھا نہجل بلاغا اب سنو گے شیو سنو علی کا کلام کا وزن کہتا ہے دور بھائی کہتا ہے میں نے ایک بار نہجل بلاغا کو پڑھا سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ پڑھا سمجھ میں نہیں آئی تیبارہ پڑھا سمجھ میں نہیں آئی چوتھی بار پڑھا سمجھ میں نہیں آئی پانچوی بار پڑھا سمجھ میں نہیں آئی چھتی بار جیسے اب آپ کی نہیں آ رہی ساتوی بار پڑھا سمجھ میں نہیں آئی آیت بھی بات پڑھا سمجھ میں نہیں آئی ستائیس مرتبہ اس عیسائی نے اس عیسائی نے علی کا کلام پڑھا اور ستائیس بھی مرتبہ پڑھ کے بند کیا پورے مجمع کو نادے علی کے حسار میں باندھ کے ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی اس مقام پہ اب تم جانو شہسادی جانے اس جملہ کی کیسے پذیرائی کہتو کہتا ہے میں نے ستائیس مرتبہ پڑھ کے نہچل بلاغہ بند کی چوما اور چوم کے اپنے اوپر لانت کرنا شروع کی کتنا بڑا بے غیرت تھا آہا سن تلو جملہ کتنا بڑا بے غیرت تھا جو یہ کہہ رہا تھا ایک کتاب لکھوں گا بس ایک کتاب لوگوں نے کہا حضور اپنے اوپر لانت کیوں کرے کہ یہ دیکھ ایسی کتاب گیا ہے اب ایک کتاب نہیں اب ہزاروں کہ وہ کیوں کہ ایک کتاب علی کے علم پہ لکھی جائے گی ایک کتاب علی کے تقوی پہ لکھی جائے گی ایک کتاب علی کی شجاعت پہ لکھی جائے گی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اس نے کہا لانت ہو مجھ پہ اب میں کہہ رہا تھا ایک کتاب لکھوں گا ایک کتاب نہیں علی کی زندگی کے ہر رخ پہ ایک کتاب لکھوں گا ایک کتاب فساحت پہ ایک کتاب بلاغت پہ ایک کتاب تقوی پہ ایک کتاب علم پہ ایک کتاب حلم پہ ایک کتاب شجاعت پہ ایک کتاب سخاوت پہ ایک کتاب یتیم پروری پہ ایک کتاب یہ سب ہے کے نہیں کیوں ارے لکھے تو اسی کے اوپر جائیں گے جس کے اندر یہ خصوصیات ہو یہ کتاب اسی کے بارے میں تو لکھی جائے گی جس کے اندر یہ ساری کوالیٹی ہو لیاؤ سڑک پیسے پکڑ کے کوئی گھسی آرہا دو پنے لکھنا بھاری ہو جائیں گے اب جو اس نے کتاب لکھی تو پہلی کتاب جو لکھی اس کا نام رکھا سوت الادالت الانسانیہ عدالت انسانی کی آواز کون علی عدالت انسانی کی آواز پانچ سال لگے کتاب لکھنے میں کتنے پانچ سنیں گے جب پانچ سال کے بعد یہ کتاب لکھ چکا تو اس نے اس کتاب کو بغل میں دبایا اور دبا کے گیا مسجد میں اور مسجد میں ملہ کو بلا گیا میں نے کتاب لکھی ہے اس نے کہا کہیری کہ کیوں آئے ہو کہ چھپوا دو اس نے کہا کیا لکھا ہے اس میں اس نے کہا میں نے لکھا ہے علی کے بارے میں اس نے کہا اٹھا پہلے تین کتابیں اور لاؤ اس نے کہا میں نہیں جانتا میں تو ایک ہی لائے ہوں اور یہی قرآنِ ولایت ہے یہی قرآنِ ولایت ہے میں ایک ہی لائے ہوں اس نے کہا لے جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں ایک مدرسہ تھا وہ وہاں چلا گیا اس نے کہا بھئیہ تم اس نے کہا لے کے جاؤں وہاں ایک مرکز بھی تھا وہ مرکز میں لے گیا بھئیہ تم چھپوا دو تینوں نے منع کر دیا کہتا ہے جب تینوں نے منع کر دیا میں بڑا پریشان ہوگی پانچ سال میں نے رات دن کر کے کتاب لکھی تھی اور یہ چھپانے کے لیے تھے کہتا ہے میں جا کے چرچ میں رونے لگا اے ابنِ مریم میری مشکل کو آسان کر کہتا ہے جب ہی فادر نکلا پاپ جو عیسائیوں کا پاپ رہنما ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں مولوی عالم ایسے ان کیا پادری ہوتا وہ نکلا اس نے کہا جہا جہا دیکھ تم رو رہے ہو کہا جی رو ہوں نا تو اور کیا کروں آپ سنیے گا جملہ کہا کیوں کہ میں نے کتاب لکھی تھی اسے کو چھپانے کے لیے تھا کہا تم خود چھپاؤ کہا میں کیوں چھپاؤں میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں کہا تعلق کیوں نہیں کیا لکھا ہے تم نے کہا میں نے علی کے بارے میں لکھا ہے کہتا ہے جیسے ہی اس پادری نے سنا بیٹھ گیا اور رو کے کہتا ہے تم ان کے پاس کیوں گئے تھے کیسے بیٹھے ہو تم ان کے پاس کیوں گئے تھے یہ کتاب ہم چھپوائیں گے ہم اس نے کہا آپ کا علی سے کیا تعلق کا خبردار یاد رکھ علی مسلمانوں کا امام نہیں ہے انسانوں کا امام حسنین کے بابا حسنین کے بابا رابے میں قابا رابے میں قابا رابے میں ولادار علی علی رابے میں ولادار منزید پہ شہادار مزید پہ شہادار ہم سب کا لیڈا علی علی ہم سب کا لیڈا حقہ عبوزہ علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تری قبر کے اندار علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تری قبر کے اندار علی علی نعرہ نعرہ کو نہ باندھو اڑنا ہے بلندی میں جیو اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں اب وضاحت کر دوں اگر نمازِ عشقِ علی میں اگر نمازِ عشقِ حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے نا تو مسجد تک رہ جاؤ گے میراج تک نہیں جاؤ گے اب یہ تمہیں تیہ کرنا ہے مجلس کیسے سننا اس نے کہا بھائی لکھا اب اس نے اس کتاب میں علی کا کعبے میں پیدا ہونا نہیں لکھا علی کا دستِ رسالت پہ آنا نہیں لکھا بلکہ اس نے اس کتاب میں 35 ہجری کے واقعات لکھے 34 ہجری 35 ہجری 35 ہجری 35 ہجری 35 ہجری وہ ہجری ہے کہ جس میں علی علیہ السلام کو ظاہری اختدار ملا ظاہری حکومت علی کو کم ملی 35 ہجری میں اب اس نے تو لکھا یاد رکھئے گا لکھنے والا مسلمان نہیں ایک کرسٹین ہے اب اس نے جو لکھا وہ کیا لکھا اس نے کہا بھائی علی کو 35 ہجری میں خلافت ملی مگر علی نے پہلا جملہ جو خلافت پاتے ہی کہا اس سے بتا دیا کہ وہ اور تھے میں اور ہوں وہ اور تھے میں اور ہوں کہ کیوں کہ انہیں حکومت ملی مدینے میں انہوں نے مدینے میں کی انہیں ملی انہوں نے مدینے میں انہیں ملی انہیں ملی انہیں ملی انہیں ملی انہیں ملی مگر جب علی کو ظاہری حکومت ملی تو علی نے یہ نہیں کہا میں مدینہ میں کروں گا بلکہ حکومت اٹھا کے لے گئے کوفا اور کوفے کو بنایا پائے تخت دار الحکومت کسے بنایا زود سے بولئے کسے ملی کوفے کو نا دار الحکومت کسے ملی اس نے کہا پہلے والوں نے حکومت مدینہ میں کی تھی علی نے حکومت کوفے میں کی کیوں اس لیے کہ مدینہ تھا شہر مکہ تھا شہر کوفہ شہر نہیں تھا کوفہ تھا منڈی کوفہ تھا منڈی آپ کیا منڈی ہیں منڈی میں خالی شہر کے لوگ نہیں آتے وہ بھائی سے آرہا ہے منڈی وہ وہاں سے آرہا ہے منڈی وہ وہاں سے آرہا ہے جسے بھی ضرورت سامان ہے وہ منڈی جائے گا علی نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر حکومت مدینے میں کی تو میری باتیں مدینے تک رہ جائیں گی ہو 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 علی نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اگر میں نے حکومت مدینے میں کی تو باتیں مدینے تک رہ جائیں گی واقعات مدینے تک رہ جائیں گے خطبات مدینے تک رہ جائیں گے علی نے حکومت اٹھا کے لے گئے منڈی منڈی میں ہوا یہ کہ جب تاجیر آیا پیٹ کی غزہ لینے تو روح کی غزہ بھی لے کے گیا وہ آیا تھا پیٹ کے لیے علی نے روح کی غزہ دی واقعات وہ لے گیا نکات وہ لے گیا حدیثیں وہ لے گیا اقوالِ ذری وہ لے گیا بولے گیا اب علی نے کوفے میں حکومت کی کونسے ہجری میں پیچھے والے بولیں آگے والے کونسی میں 35 ایک گرہ پیچھے سے 34 ایک اور بڑھا لے میرے بھائی 35 کتنے میں 35 ہجری میں وہ کہتا ہے کہ کوفہ آپ سنویے گا کوفہ وہ شہر تھا عرب کے میپ کا کہ جس میں لوگ 99 فیصد 99% ایسے تھے جنہوں نے علی کے واقعات سنے تھے علی کی کہانیاں سنی تھی علی کے قصے سنے تھے ایک پرسینٹ ایسے تھے جو علی کو شکل سے جانتے تھے یہ ہے علی ایک پرسینٹ اور 99% کون تھے جنہوں نے واقعات سنے تھے کہتا ہے شام کا وقت تھا فقری بھائی بلکل کوفے کے مین چوراہے پہ جیسے امہ چوراہ اس پہ ابو الزمانے میں مائک تو تھا نہیں اعلان صاحب نا نا نکارہ بچتا تھا جب نکارہ بچتا تھا تو پبلک جمع ہو جاتی ایک آدمی نے آکے نکارہ بجایا پبلک جمع ہو گئی دکانیں چھوڑ کر چوراہ چھوڑ کر یہ ہوتل پوٹل چھوڑ کر سب جمع ہو گئے اس نے کہا بھئی کیا بات ہے نکارہ کیوں بجھ رہا اس نے نکارہ بجایا جب پبلک جمع ہو گئی لوگوں نے کہا بھئی روک بتاتو کہ سن لو کل مسجدِ کوفہ میں زہرین کی نماز علی پڑھائیں گے کل مسجدِ کوفہ میں زہرین کی نماز علی پڑھائیں گے اب سنیے جار جار دیکھتا ہے کہ لوگوں نے یہ بات سنی اور ایسا لگا کہ انہیں کچھ پتائی نہیں چلا لوگ اپنی دکانوں کی طرف اپنے ٹھیوں کی طرف اپنے ہوتلوں کی طرف دوڑ گئے میں یہ سمجھا کہ ان کے پہ کوئی فرق نہیں پڑا علی علی کے آنے کا مگر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دکانیں بند کی تھیے سمیٹے ریڑے سائیڈوں میں لگائے سمجھے نہیں نا اور واپس چوراہے پہ جمع ہوئے اور کیسے جمع ہوئے حلقے بنائے پندرہ سال والا یہاں بیس سال والا وہاں پیتیس سال والا وہاں پچاس سال والا وہاں ایج گروپ کے اعتوار سے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کی سنا تم نے وہ کیا کہہ رہا تھا علی کو دیکھا نہیں کسی نے کہا کیا کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کل علی آئیں گے بھئے ایک نے کہا خاموش بددف بدتمیز یہ کہہ رہا ہے علی آئے یہ کہہ کل وہ آ رہا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا کل وہ آ رہا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا دوسرے نے کہا خاموش یہ کہہ کہ وہ آ رہا ہے جس نے نبی کے ہاتھوں پہ توریت سنائی زبور سنائی انجیل سنائی بہت جیسے یہ سنا ایک آدمی بھائی زیشان بھی جائے ساتھا اس نے کہا چپ تو رہے زبور انجیل کی بات کرنا ارے یہ کہے کل وہ آ رہا ہے جس نے قرآن آنے سے پہلے سنایا قرآن آنے سے پہلے سنایا اب بھئیہ باتیں ہونے لگیں یہ کون کر رہے تھے یہ پہتیس سال والے مگر جو اٹھارہ بیس سال گیا تھا اسے اس بات سے نہیں تھی کہ کہاں پیدا ہوئے کس کے ہاتھوں پہ آئے اس نے کہا بھئی سنو کل وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھوں پہ خیبر سوکھے ہوئے پتے کی طرح لگتا ہے اس نے کہا سن کل وہ آ رہا ہے جسے مرحب موت سے پہلے ہی مر گیا دیکھ کے اس نے کہا کل وہ آ رہا ہے جو خیبر میں مرد تھا کل وہ آ رہا ہے سب فضائل پڑ رہے ہیں ایک صاحب آ گیا آ گئے انہوں نے کہا میں اچھو پر رہا ہوں کب تک پڑھ ہو گئے یہ مجلس میں ایک لفظ میں معاملہ تمام کر رہا ہوں چچا بتائیے آپ کہا کہیں گے انہوں نے ختم سب کچھ فضائل ایک جملہ کہا وہ علی کے لئے کہا کیا یہ کہو کہ کل نقل رسول آ رہا ہے کیسے چھپ رہ گئے سلطان پر والو کل نقل رسول آ رہا ہے بچ جیسے یہ سنا ایک سفید دہلی والا بیٹھا تھا وہ آ گیا ہے اس نے کہا خبردار بتتمیز نقل رسول کہہ کے توہین نہ کہے یہ کل کہ کر اصل رسول آ رہا ہے اس نے کہا اصل رسول کیسے نقل ہو سکتا ہے اصل نے اس نے کہا چھپ نقل وہ ہوتی ہے جو جاگتے ہوئے لگے نہیں پہنچے نقل وہ ہوتی ہے جو جاگتے ہوئے لگے علی وہ ہے جو جاگتے ہوئے بھی رسول لگتا ہے سوتے ہوئے بھی کل نقل رسول آ رہا لو جی اب لوگوں نے باتیں کی گھر آ گئے اب جو گھر آئے تو قیامت کھرانا تو مصیبت ہو گیا نین نہیں آتی کب ہوگی بھائی آزان کب ہوگی کیونکہ یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا کب آئیں گے کب ہوگی آزان کب ہوگی آزان لو جی موزن نے کہا اللہ اکبر وہ کرشن لکھتا ہے کہ آج لوگ مسجد کی طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسا کوئے کی طرف دوڑتا اور جا کے مسجد پور ہو گئی پور بھر گئی کیسے جیسے ہمارے ہاں رمضان میں بھرتی ہے جو پورے سال بھی نہیں آتا نا وہ بھی رمضان اور جو پورے سال نہ آئے وہ عید کو وائٹ کپڑے توپیوٹ پھلے ظہور بھائی آپ نے انتظار بھی نہیں کیا ہم کپڑے بدل رہے تھے پورے سال انتظاری تو کر رہے تھے آیا آیا نہیں آیا وہ آ گئے جی وہ جو وہاں بیچارے نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے پیچھے کو یوں کر کے دیکھا ارے آج انہیں میری معرفت ہوئی آج انہوں نے پہچانا کہ میری نماز کہاں جھک جاتی ہے سلام پھیرا وہ تو اٹھے کوئی اٹھا ہی نہیں اس نے کہا بھئی جاؤ نماز ختم ہوگئے اس نے کہا تمہارے پیچھے دھوڑی آئیت پڑھنے ہم تو انتظار میں بیٹھیں انتظار میں لو جی وہ تو پڑھا کے چلے گئے اب جار جار دیکھتا ہے کہ وہ جو تاجیر آئے ہوئے تھے جو گھروں میں سو رہے تھے وہ ٹھپنی بوریاں بوریاں لے کے کہ چلو مال خریدے لیتے اس دکان پہ گئے یہ بن اس دکان پہ گئے یہ بن اس دکان پہ گئے یہ بن اس دکان پہ گئے ایک آدمی نے بھاگتا ہوا ملا اے رک یہ اس کے پیچھے پہ بھائی ہوا کیا کیا معاملہ ہوا معاملہ کچھ نہیں کوئی حادثہ کچھ نہیں کہ کیا کہ کوفے میں علی آ رہے ہیں جار جار دیکھتا ان میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جو علی کے نام سے نہ سنا ہو سب علی کے نام سے واقع تھے انہوں نے کہا علی آ رہے بل لفظ کہوں گا علی آ رہے ہیں ہاں سارے تاجیروں نے ایک طرف دوسرے کو دیکھا علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں بغل میں تھی بوریاں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں بس سب تاجیروں نے ایک وقت میں یہ کہہ کے پوریاں بھیگی تجارت کل ہوگی زیارت آج ہوگی تجارت کل ہوگی زیارت آج ہوگی تجارت کل زیارت آج لو سن لو بات پھر سنو آگئے اب جا 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 کہتا ہے کہ ان باہر سے آنے والوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا سب غیر مسلم نون مسلم اچھا ان میں کہاں کے لوگ تھے حبش کے لوگ مصر کے لوگ بہرود کے لوگ یہ سب تھے جار جار دیکھ لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام نے حکومت پانے کے بعد جو کالونیاں بنائی تھی ان میں ایک کالونی ہندوستان والوں کی بھی تھی خدا کی قسم پوچھئے ظہور بھائی سے ایک کالونی کس کی تھی ہندوستان والی کیوں کہہ رہا ہو یہ تو ہماری پھر بولو کس کی کالونی تھی نہیں کچھ تو بسنائی نہیں چاہتے نا نجف میں وہ چھو بیٹھے پھر کس کی کالونی تھی نہ کہو کالونی ہرشیہ کی وہی ہے وادی السلام میں وہی ہے کالونی ہے کہ نہیں بھائی ہماری کالونی ہے اب سمجھے پوری دنیا کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں تمہارے کیوں نہیں سب اجڑ رہے ہیں تم کیوں نہیں اجڑ رہے اس لیے کہ جسے علی بسا دے وہ اجڑ نہیں سکتا جسے علی اکھار دے وہ بس اب کیفیت دیکھئے گا بھائیوں باہر والے معاف مجھے معاف کریں میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں برا مت مانیے گا جار جار در کہتا ہے کہ مسجد کوفہ کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اندر تو مسلمان باہر غیر مسلم دروازے کے باہر آپ نہیں آپ نہیں خدا کی قسم آپ نہیں مثال ہے مثال اندر مسلمان باہر غیر مسلم اب علی نہیں آتے اب علی نہیں آتے اب لوگ پریشان جو مسجد میں دو منٹ نہ بیرتا ہو اسے دو گھنٹے بھی تھا لیا جائے قیامت آ جائے گی اس نے کہا بھائی بات کر لے کچھ خدا کے واس بات بات کب آئیں گے علی اب باہر باہر والے بیتھے ہیں غیر مسلم جو دوسرے ملکوں سے آئیں اندر یہ بیٹھیں اس نے کہا بھائی سن آج علی کی قرآن دیکھنا آج علی کا خلوص آج علی کا قیام آج علی کا تلفظ آج علی کا انداز نماز دیکھنا یہ کون بات کر رہے ہیں اندر والے باہر والوں کو نماز سے کچھ نہیں لینا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ جو باہر والے آئے تھے یہ اپنے اپنے بادشاہوں کے گورنروں کے راجاؤں کے پروٹوکول دیکھ کے آئے تھے وی آئی پی کیسے آتے ہیں اس نے کہا سن آج علی آئیں گے قیمتی تاج ہوگا تاج میں قیمتی ہو رہی ہی رہوں گے دوش پہ ریدا ہوگی مہنگا پٹکا ہوگا قیمتی نالین ہوگی یہ ہوگا ہٹو بچوں کی آوازیں ہوگی اس نے کہا تو تو ایسے بیان کر آئے جیسے تو دیکھ لے گا دیکھ لے گا یہ ہے گیٹ یہاں میں بیٹھا ہوں علی یہاں سے جائیں گے تو مجھے نظر نہیں آئیں گے میں جب علی یہاں سے جائیں گے تو کیا مجھے نظر نہیں آئیں گے اس نے کہا ایک جھلک ایک جھلک بھی نہیں کیوں نہیں تو یہ سوچ رہا ہے علی اکیلے آ جائیں گے کپھر کسن پہلے سپاہیوں کا ایک دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہوں گے دوسرا دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں تلوارے ہوں گی تیسرا دائرہ ہوگا جن کے ہاتھوں میں خنجر ہوں گے درمیان میلی اس نے کہا ایک آدمی کے لیے اتنے سپاہی ایک آدمی کے حفاظت کے لیے اتنے سپاہی اس نے کہا سن یہ سپاہی اس لیے ہیں کہ اگر علی تنہا آگئے تو عرب کی دھرتی پر کوئی گھر ایسا نہیں جہاں علی کی تلوار کی تلخی موجود نہ ہو حضائی نہیں لیا آپ نے عرب کی دھرتی پر عرب کی زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں جہاں عرب کی تلخی موجود نہ ہو تلوار کی اگر علی اکیلے آگئے کوئی بھائی کا بدلہ کوئی اببہ کا بدلہ کوئی چچا کا بدلہ کوئی خالو کا بدلہ کوئی مامو کا بدلہ کوئی شوہر کا بدلہ کوئی شوہر کا بدلہ تو کوئی بھی بدلہ لے لے گا لہذا علی سپاہیوں کے ساتھ آئیں گے لشکر کے سنو کے جوانوں اس نے تیور پلٹ کہا تو نے علی کو جانا ہی نہیں تو نے علی کو سمجھا ہی نہیں تو نے علی کو پہچانا نہیں یاد رکھ جو لشکروں پہ بھروسہ کرے اسے علی نہیں کہتے جس پہ لشکر بھروسہ بکر کے نہیں مل کے جو لشکروں پہ بھروسہ کرے اسے علی نہیں کہتے جس پر لشکر بھروسہ کریں اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں تو تو ایسا سوچ رہا ہے جب علی آئیں گے دس منٹ پہلے ہمیں پتا چل جائے گا اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ پہلے ایک سپاہی آگے کہے گا ہوشیار خبردار سرزکالو ہم سمجھ جائیں گے علی آرہے جار جار دیکھتا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کوئی سپاہی کوئی مشیر کوئی وزیر کوئی سفیر کوئی آیا ہی نہیں یہ کہنے کہ ہوشیار خبردار مگر وہ منظر ہوا جسے دیکھنے کی ان کی آنکھوں میں تاپ نہیں تھی جو آواز سننے کی ان کے کانوں میں سرائیت نہیں تھی کہتے آسمان کے سناتے کو توڑتا ہوا ایک عرش مکی فرشتہ زمین پہ اترا جس کا نام جبرائیل تھا اس نے مسجد کوفہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے پہلے اندر دیکھا پھر باہر دیکھا اور اندر باہر دیکھ کے کہا اندر والو تم بھی سنو باہر والو تم بھی سنو تم کیا کہہ رہے تھے قیمتی جوتیاں پہن کر قیمتی ریدہ پہن کر قیمتی کپٹکا بان کر قیمتی تاج پہن کر علی آرہے ہیں سنو اپنے ہاتھوں سے سی ہوئی جوتیاں پہن کر محمد کا امامہ سر پہ رکھ کر تقویے کی ریدہ ڈال کر توقل کپٹکا باندھ کر اسائے موسا ہاتھ میں لے کر پنجتن کی غیرت سمیت کر علی خرامہ خرامہ مسجد کوفہ کی طرف آ رہا ہے اور عالم یہ ہیں ہور قربان ہو رہی ہیں غلیمان صدقہ ہوتا رہے ہیں گوسر اچھلتا جا رہا ہے توبہ جھکتا جا رہا ہے توبہ جھکتا جا رہا ہے آج علی کی آمد کا انداز یہ ہے سوالاک انبیاء کا حجوم ہے جو علی پر پھولوں کی بارش کر رہے ہیں ہور علی کے قدموں کی مٹی اٹھا رہی ہیں یاد رکھ آج اللہ نے علی کی آمد کو یہ شرف دے دیا یہ شرف دے دیا یہ شرف دے دیا کہ جو ذرہ آج علی کے پاؤں سے مس ہو جائے گا قیامت تک کے لیے در نجب بن جائے گا در نجب بن جائے گا آج علی آ رہا ہے علی آ رہا ہے علی کیسے آپ تو بالکل بھی خوش نہیں ہو رہے ہیں علی آ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلا نہ اندر والوں کو نہ باہر والوں کو ایک بوسیدہ ریدہ پہنے ہوئے تکی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے رسول کا امامہ سر پہ رکھے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جس کے شانِ خوفِ الٰہی سے چھکتے جا رہے تھے جس کی پیشانی عزتِ الٰہی سے بلند ہوتی جا رہی تھی جس کی چہرے پر کائنات کی مسکرہت سمٹ کے آگئی تھی کیفیت عجیب تھی وہ چلتا تھا تو ذرات سبہن قدو سن کر رہے تھے وہ چلتا تھا تو خورِ قربان ہو رہی تھی وہ چلتا تھا تو عجیب و غریب عالم تھا آج علی کیامت کا عالم یہ تھا کہ یہ سورج سرخ و رنگ کی قبع پہن کے آگیا تھا ستاروں کو چھٹی کے پروانے سنا لیے گئے تھے آج یہ آسمان نیلِ رنگ کی چادر اوڑ کے آگیا تھا آج علی کیامت کا عالم انجاز تھا نہ جانے کیا ہو رہا تھا آسمان پہ خدا بھی خوش تھا جبرائیل بھی خوش تھے رسول بھی خوش تھے تاریخ قطعے کسی کو پتا ہی نہیں چلا کون آیا کون نہیں آیا مگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور جو مسجد کی آخری صف ہے نا آخری آخری صف آخری صف کے پہلے پندے کی لفظ کہوں گا ظہور بھائی قبلہ بھائی لفظ کہوں گا اگر اس مجھے جملے میں مجمع بولے نہ بولے علومہ ضرور بولیں گے آخری صف کے آخری آدمی کی کمر پہ اس نے ہاتھ رکھا لفظ کہوں کتنی مبارک ہوگی وہ کمر جس پہ یہ ہاتھ آیا ہوگا کتنی مبارک ہوگی وہ کمر جس پہ یہ ہاتھ آیا ہوگا اس سے بڑا ایک جملہ کہوں سنو بھیکار بھائی جب اس کی کمر پہ یہ ہاتھ رکھا گیا نا تو اس کے دل میں جنت کی کتنڈک محسوس ہوئی اس نے پلٹ کے دیکھا اب جو دیکھا تو گلابوں کو شرما دینے والا چہرہ آئے ہاں ہاں گلابوں کو شرما دینے والا چہرہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے علی مسکرار ہے مسکرانا اور وہ بھی علی کا دیکھنا وہ بھی علی کا اس نے کہا چاہتے کیا ہو انہوں نے کہا چاہتا کچھ نہیں چاہتا یہ آگے چلا جاؤں اس نے کہا آگے نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم صبح سے بیٹھتے ہیں اب جہاں جگہ ملے وہاں چلے جاؤ اٹھے کونے میں گئے وہاں دوسرا چکل بیٹھا تھا اس کی کمر پہ آت رکھا اس نے کہا کیا بات ہے علی نے کہا بات کچھ نہیں آگے جانا ہے آگے جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جاؤ علی نے کہا اچھا سب کے تیسرے کونے میں آئے یہاں ایک جوان بیٹھاتا تھارہ سال کا ہوش کم جوش زیادہ بولتا زیادہ تھا دولتا کم تھا علی نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا اس نے پلٹ کے فورا کیا بات ہے بات کچھ نہیں بیٹا آگے جانا ہے اس نے کہا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ کل صویرے آنا تو آگے جاؤگے جب اس نے یہ کہا کل صویرے آنا اب علی کی حکمت بھرا جملہ سنیئے کہتے تم بیٹھے کیوں ہو رہے جار آپ کیسے چوبے تم سے کوئی پوچھ لے کہ تم یہاں بیٹھے کیوں ہو دماغ کیسا ہو جائے گا بھئی امام بارے میں کیوں بیٹھے ہو مجلس کے لئے علی نے پوچھا تم بیٹھے کیوں ہو اس نے تیور بدل کے کہا نماز کے لئے نماز کے لئے پھر اس نے کہا علی نے کہا پھر علی کہتے ہیں نماز کے لئے کل تک تو اتنی بھیڑنا تھی کیا مزہ لے رہا ہوں مزہ لو علی سبو علی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو اس نے کہا نماز کے لئے مولانا کہا کل تک تو اتنی بھیڑنا تھی اب اس کا جواب سنگیے اس نے کہا شاید کوفے میں نئے آئے ہو علی نے کہا وہ تو آیا ہوں کہا اسی لئے تو نہیں جانتے کل تک کی نماز اور تھی کل تک کی نماز اور تھی آج کی نماز ہو رہے علی نے کہا کب پھر کچھ نہیں کل کی نماز محتاج کائنات پڑھا رہا تھا آج کی نماز مولا کائنات کل تک کی نماز محتاج کائنات پڑھا رہا تھا آج کی نماز جب اس نے کہا نا مولا کائنات ادھر سے پھر سوال ہو گیا کون مولا کائنات پچھے سو یہ کہا نا کون اس نے تیورا بتال کے کہا اتنا بھی نہیں جانتے کہ بتا کہا علی ابن ابھی تھا لی وہ جب اس نے کہا نا علی وہاں انکساری کی اور انتہا ہو گئی سر جھکا گیا آہستہ سے کہتے ہیں آگے جانے دو گے تو پڑھا ہوں گا نا جیو 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 آگے جانے دو گے کیا عالم ہوا مسجد میں سمجھ سکتے ہیں آپ کیسے راستہ دیا جانتو جیسے دریائے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا تھا ویسے فقر موسیٰ کو مسجد کی سپوں نے راستہ دیا سنیے اب آپ کی مرضی جیسے چائے سنیے گا چلے علی کائنات کی تنابوں کو سمیٹ کی علی چاہ رہے ہیں جب وسط مسجد میں پہنچے نا سینٹر میں ہر اس بندے کی دات چاہتا ہے حسینی جو اردو دا ہیں فقری بھائی سے لے کے وہاں تک ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی اس جملے پر جب علی جب علی وسط مسجد میں پہنچے لفظ کہہ رہا ہوں وقار بھائی خبر بھائی بہت توجہ جب علی وسط مسجد میں پہنچنا درمیان مسجد میں محسوس یہ ہوا جیسے کسی نے ستون توبہ کو پکڑا ہو میں نے لفظ کہا ہے بھائی جیسے کسی نے ستون توبہ کو پکڑا ہو اور رکھے دیکھا کہ ایک بڑا انسان علی کے پہ پکڑے فوراں پوچھتے ہیں کیوں پکڑے ہیں چاہتا کیا ہے جاگ رہے ہیں آپ چاہتا کیا ہے اس میں چہرہ دیکھے گا چاہتا کچھ نہیں چاہتا یہ ہوں کہ مقدر بدل جائے وہ بھی کوئی امہٹی کا تھا اس نے بھی دیر نہیں لگائی چاہتا کیا ہے کہ چاہتا یہ ہوں کہ مقدر بدل جائے جواب سنیں گے علی نے کہا وہ تو بدل چکا ہائی نائی نائی کیا کہا چاہتا یہ ہوں مقدر بدل جائے علی نے کہا وہ تو بدل چکا وہ تو بدل چکا جاگ رہے ہو کیا کہا وہ تو سب بولیں وہ تو اس نے کہا مولا اتنی جلدی کہ یاد رکھ تجھے آنے میں دیر ہو سکتی ہے وہ قدر بدل ہے جو جو بھئیہ کیا کہا مولا چاہتا یہ ہوں مقدر بدل جائے علی نے کہا وہ تو بدل چکا کہنے لگا اتنی جلدی کہتے آنے میں دیر ہوگی مقدر سب بولنا مقدر اور یاد رکھنا یاد رکھنا اگر اس دروازے سے نہ مقدر بدلانا اگر اس دروازے سے اگر غریب زہرہ کے دروازے سے مقدر نہ بدلا تو دنیا میں کسی دروازے پہ نہیں بدلے گا کیوں کیونکہ جس دروازے پہ جاؤگے فقیر تو ملے گا جناب امیر نہیں ملے گا فقیر تو ملے گا جناب امیر اچھا جی مقدر کیسے بدلے مولانا ہم تو روز جاتے ہی ازا خانے میں روز جاتے کیسے جاتا ہے مو دھوکے چلا جاتا ہوں پاگل ہے ایسے جائے جاتا ہے پھر کیسے جائے جاؤ بغز چھوڑ کے جاؤ حسد چھوڑ کے جاؤ کینہ چھوڑ کے جاؤ دشمنیہ بھلا کے جاؤ پھر دیکھو مقدر بدلتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں راہیب کو اولاد ملی فطر اس کو پر ملے اور کو مقدر ملا آج کل جب سے یہ مہینہ شروع ہوتا مہیں ازا کا فصل ازا بہار ازا شیو کے سکون کا مہینہ شیو کے چین کا مہینہ شیو کی بہار کا مہینہ ازاداروں کے دیدار کا مہینہ جب ہوتا ہے جب ہر انسان احرام ازا باندھ کے چوراہے پہ کعبہ بنا ہوا نظر آتا ہے جب جب یہ شیعہ نظر آتے ہیں کچھ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے بیتت حرام شیر یہ وہ کالے کپڑے ابے تُو سفید کپڑے پہن کے اجالا نہ کر سکا سفید کپڑے پہن کے اجالا نہ کر سکا سمجھ گئے اب سمجھے امام حسین مکہ میں قتل کیوں نہیں ہوئے مکہ میں شہید کیوں نہ ہوئے اگر مکہ میں شہید ہو جاتے تو دو حج ہوا کرتے ایک سفید کپڑے والوں کا ایک سفید کپڑے پہنے والوں کا خدا کے واسطے پورے سال شیو کے خلاف بولا کرو پورے سال بکواس کیا کرو پورے سال ہمیں کافر کہا کرو پورے سال ہمارے اوپر فتوے دیا کرو پورے سال ہمارے اوپر الزام لگایا کرو مگر ان سوا دو مہینے نہیں خواب کھایا کرو کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوا دو مہینے وہ ہیں جس میں شیو کی عورتیں بھی چوڑیا نہیں بہنتے ہو گئی مجلس بھئیہ ہو گئی ہو گئی مجلس دول دیں گے دول ہو گئی مجلس دم دم ہر دم 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 ہر دم آدم کا مولا آدم کا مولا حینو کا مولا حینو کا مولا یونس کا مولا یوسف کا مولا یوسف کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا ذرا زور سے بولا سب ملکے بولا سب ملکے بولا نعرے ہائی دونی ہائی دونی حسین یاد حسین یاد حسین یاد دیکھو عزیز آنے مہترم ابھی آپ نے دیکھلا لخنوں میں لبائے گیا حسین کے نعرے پر پابندی لگائی گئی ہے کم سے کم دس مرتبہ تو ضرور لبائے گیا حسین دونوں ہاتھوں کو بلان کر کے لبائے گیا حسین 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 سوا دو مہینے نہ بولنا جانتے ہو اب سمجھے چاندرات کو چھوڑیاں کیوں توڑی جاتی ہیں چھوڑیاں توڑی نہیں جا رہی مفتی کو ہڈیاں توڑنے کی بھمکی دی جا رہی ہے چلے اچھا علی نے کیا کہا کیا کہا علی تھی تجھے آنے میں دیر ہو سکتی ہے مقدر بدل نہیں بھئی ایک جملہ سن لیجئے بات ختم ہو رہی جب جناب سلمان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا نا مگاہیں ان کا آخری وقت آ گیا جب آخری وقت آیا پورا مجمع دروازے پہ جمع ہو گیا گورنر صاحب کا آخری وقت ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا ان کا ایک نوکر تھا جو اندر کی خبر باہر بتا رہا ہے پبلک کو باہر کی اندر ادھر کی ادھر نہیں کر رہا یہ دیان لکھئے گا کیونکہ یاد ہے آپ کو محرم کی محلی سے جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے کیا کہا جی اس نے کہا گورنر صاحب کا وقت ہے آخری نہ جی وسیعت پوچھ لو جیسے ساری پوری کر دیں گے نبی کی کی نہیں ان کی کریں گے پوچھو انہوں نے کہا کیا وسیعت کہ جی وسیعت یہ پوچھ لو ان سے کہ اگر ان کا انتقال یہاں ہو گیا تو کہاں دفن آئے کون قسل دے کون قفن پہنائے جا کے اس نے پوچھ رہی ہے کہ حضور پبلک پوچھ رہی ہے تو جناب سلمان نے کہا ان سے جا کے کہ دو کہ جب میں مر جاؤں تو کچھ نہ کھنے بس چادر اڑھائیں پیچھے ہٹ جائیں چادر اڑھائیں پیچھے ہٹ جائیں اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں چادر اڑھانا پیچھے ہٹ جانا ایک نے کہا یا اگر ہم چادر اڑھا کے پیچھے ہٹ گئے تو پھر دفن آئے گا کون اس نے کہا جی تین مرتبہ جناب سلمان نے یہ کہلایا چادر اڑھانا پیچھے ہٹ جانا چادر اڑھانا پیچھے ہٹ جانا چادر اس نے کہا اگر ہم اڑھا گئے ہٹ گئے پیچھے تو پھر کون غسل دے گا کون کفن پہنائے گا اور جناب سلمان نے تیورہ بدل کے کہا ان سے کہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں علی آئیں گے علی آئیں گے پھر قلام نے جا کے باہر یہی کہہ دیا گورنر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں علی آئیں گے ایک صاحب نے کہا دیکھا میں نے نہ کہا تھا وقت آخر آدمی کا دماغ سلمان یہی بھول گئے کہ یہ ہے مدائن میں علی ہے مدینہ میں کہا مدینہ کہا علی پھر ان سے جا کے کہو کہ حضور آپ مدینہ میں نہیں علی مدائن میں نہیں اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر کیسے ہوگا اس نے جا کے یہ کہا کہ پبلک یہ پوچھ رہی ہے سلمان نے کہا ان سے کہو کہ میرے ہم درد نہ بنیں جو میں کہہ رہا ہوں چادر اڑھائیں اور پیچھے ہر جائیں علی آئیں گے سنو گے جملہ کلیجے میں طاقت ہے داد دینے کی تو سنو کہا علی آئیں گے سب کچھ کر جائیں گے ایک صاحب اندر آگئے انہوں نے کہا میں خود بات کروں گا خود وہ مکھیہ تھے میں بات کروں گا سلمان لیتے ہیں بستر پہ تکھیہ سر کے نیچے سلمان گورنر صاحب آپ تو مر جائیں گے حسل کون دے گا کفن کون پہنائے گا اس نے کہا سلمان کہتے علی آئیں گے اس نے کہا یہ میں چھے دفعہ سن چکا ہوں علی آئیں گے بھئی علی ہے مدینے میں آپ ہے مدینے میں اتنا لمبا فاصلہ آپ یہاں علی وہاں سنو گے مرتا ہوا سلمان کونیوں کے پل اٹھا اور اٹھا کہتا یاد رکھو تمہیں چادر اڑھانے میں دیر ہو سکتی ہے علی کو آ تمہیں چادر اڑھانے میں دیر ہو سکتی ہے ایک جملہ کہوں شیو عزاداروں ماتمداروں ولایوں شیو چاہنے والوں یاد رکھو تمہیں تختے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے علی کو آنے میں دیر ہو سکتی ہے تمہیں مٹی ڈالنے میں دیر ہو سکتی ہے علی کو آنے میں دیر ہو سکتی ہے نہیں ہوگی آج شبے پچیس مہرم ہے کسے رونے آئے ہو چوتھے امام کو نہیں غریب زہرہ کو نہیں عزادار کربلا کو نہیں ماتمدار کربلا کو نہیں نہیں کسے رونے آئے ہو دنیا کے سب سے غریب بیٹے کو میں تو مسائب پڑھ جو گا دنیا کے سب سے غریب بیٹے کو رونے آئے ہو گھر ہو نہ ہو بے تعمیر ہوتا ہے کاروبار ہو نہ ہو بے تعمیر ہوتا ہے بزنس ہو نہ ہو پیسہ ہو نہ ہو سب دنیا کا ہر بے تعمیر ہے حسین کا بیٹہ غریب بھئی غریب سے غریب بیٹا ہو کم سے کم باپ کو غسل تو دیتا ہے باپ کو غسل تو دیتا ہے باپ کو کفن تو پہناتا ہے باپ کو دفن تو کرتا ہے کتنا غریب تھا زہرہ کا پہتا کتنا غریب تھا جانتا ہے کتنا غریب تھا تمہاری آوازیں بلند نہیں ہوئیں آج تنہا فاطمہ پرسہ لینے نہیں آئی تم اسے رونے آئے ہو جو زندگی بھر خون کے آسو رویا اور یہ کہہ کے رویا بابا اے بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوا بابا کوشش کرنا کہ مجلس میں موں پہ رومال رکھ کے نہ رونا اس لیے کہ فاطمہ کو چہرہ ہی وہ پسند آتا ہے جس آنکھ میں آسو کوشش کرنا جوانوں آج تم ایک چوبیس سال کے جوان کو بشکلِ ضعیف رونے آئے ہو کتنا غریب تھا سنو گے سجاد کتنا غریب تھے سجاد کتنا غریب تھے ایک لفظ کہوں جب بازارِ کوفہ میں سر آئے نا سر تو ایک جوان آگے بڑھا سجاد امام مظلوم غریب زہرہ دیکھ رہا اور وہ آگے آیا اس نیزے کے قریب جس نیزے پر حبیب کا سر تھا اور وہ نیزہ سپاہی سے چھین لیا اور چھین کے لے کے چلا اور جب سجاد کے قریب سے گزرا تو بس ایک جملہ کہا جس پہ سجاد تراب گئی یہ کہہ کے گزرا کہ جس کے بیٹے جوان ہو اس کے باپ کا سر نیزے بنائی ہوتا جس کے بیٹے جوان ہو جس کے بیٹے جوان ہو تم نے سن لیا مسائب کا جملہ میں تو مسائب پڑ چکا ارے وہ سر تو لے گیا مگر سجاد نے بابا کا چہرہ دیکھے گا اے بابا تیرا غریب بیٹا لو سن لو سنیے 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 وحید خوراسانی کا جملہ اگر صاحب معرفت ہو تو رونے کے لیے جملہ کافی ہے سنو گے وحید خوراسانی کا جملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں سنو کربلا میں سب سے بہادر کا نام ہے سجاد ظہور بھائی جملہ سن لی جائے سب سے بہادر کسی نے کہا نہیں آگا سب سے بہادر تو عباس تھے کرنے عباس نہیں غیرت مند مجمع بیٹھا ہے اگر مو بھی پیٹھ لوگے تو حق ادا نہیں ہوگا سنو گے کیا کہا کہتے ہیں عباس نہیں صرف سجاد کہ کیوں سنو گے آگا نے کیا کہا کہتے ہیں اگر بادر کربلا کی ذمہ داری سجاد کے بجائے عباس کو دی جاتی تو پہلے چور آہے پہ مر جاتا پہلے چور آہے پہ مر جاتا آہے خیرات آہے سہدانیہ آہے بیمار آہے پہلے چکا بھائی اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے اس سے بڑا جملہ وہ کہتے ہیں اگر اگر کربلا کے بعد کی ذمہ داری سجاد کے بجائے عباس کو دی جاتی پہلے چور آہے پہ کلیجہ پھڑ جاتا یہ تو امامت کی طاقت تھی جو سجاد کو لے گئی اس کے بعد سنو گے اس کے بعد آگا نے پھر دو جملے کہے اگر ماتم کرنا چاہتے ہو تو سن لو سنو آگا کہتے ہیں سنو سنو کربلا کے بعد دو شخصیتیں سمجھ میں نہیں آئے ان سے کہا آگا کون سی کہ ایک حسین کا بیٹا سجاد ایک حسین کی بیٹی سکینہ کہ آگا کیوں کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں کہ اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ سجاد ہر چوراہے پہ مرنے کی دعا کرتا رہا سکینہ جینے کی طبان نہ کرتی رہی ارے جو جینے کی طبان نہ کر رہی تھی وہ مر گئی کربلا کے بعد کربلا کے بعد تمہارا چوتھا امام سر اٹھا کے نہیں چلا نہیں چلا نہیں چلا چوتھا امام سر اٹھا کے نہیں چلا اس کی دو وجہیں ایک وجہ تو یہ ہے سنیں گے کہتے ہیں سب امام سب امام سجاد سے الگ ہیں کیونکہ ہر امام کو دستار امامت ملی ہے شہر میں سجاد کو ملی ہے جنگل میں ہر امام کو دستار امامت ملی ہے آبادی میں سجاد کو ملی ہے ویرہ نے کہتے ہیں کہ نہیں چلا چون نہیں چلا اس لیے کہ جو توق امام سجاد کے گلے میں تھا نا جو توق گلے میں تھا کہنا آسان ہے کہنا آسان ہے جو توق گلے میں تھا اس توق سے ایک زنجیر نکل رہی تھی اور وہ زنجیر آ کے تمہارے پانچویں امام جن کی عمر پانچ سال تھی ان کے گلے کے توق میں تھی سجاد جھک کے چلتے تھے جھک کے اور اگر سجاد سر اٹھاتے تھے نا سکینہ ہاں جوڑ لیتی تھی بھائیہ جھک جا بھائیہ جھک جا کہ سکینہ کیوں کہ جب تُو سر اٹھاتا ہے بھائیہ کر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں بھائیہ کر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں جھک جا سجاد جھک جا سنو بھی دوسرے کیا وجہ لکھی دوسری وجہ جب معلوم ہوئی جب امام کوفے میں داخل ہوئے جب کوفے میں داخل ہوئے تو کوفے کے صدر دروازے پہ ایک سر تنگا ہوا نظر آئے وہ سر سمجھتے ہیں سفیر حسین داماد علی جناب مسلم پسند تمہارے چوتھے امام نے ہلکے سے سر اٹھایا چچا میرا سلام ہو یہ کہہ کے سر جھکا ایک کوفی نے امام کا یہ جملہ سنا آگے بڑھ کے کہتا اے زعیف کیسے سن گئے اے زعیف امام کی عمر چوبیس سال ہے اور سلام کرنے والا کہا کہتا اے زعیف سلام